سادہ سارا مران کھانا میرے پینا پڑھا سب مران کھانے نہ دے انہوں دینا ببر شہرن سے گوڑی مارنی ہے سامنے رکھ کے میجی کو یہی حصہ ہے کہ وہ چور ہیں ٹھیک ہے وہ ڈاکہ مارنے آئے تھی دروں ڈاکہ مار گے انہوں نے اپنا کام کر دیا وہ ڈاکہ مار کے چلے گئے ہیں انشاءاللہ اب ہمارا صادق اور امین آئے گا انشاءاللہ مریم نماز کہتی ہے کہ ہم لوگ ہاں 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 ہم کر رہے ہیں اپنی نسلے تیار یہ ہم بھی اپنی نسلے تیار کر رہے ہیں تم بھی آؤ میدان میں اور اپنی نسلوں کو بھی لے کے آؤ ہم ووٹ کی طاقت سے بھی اور ویسے بھی تمہارا خیانٹہ لگائیں گے ہمارا دل کرتا ہے ہم پاکستانی چھوڑ کے چلے جائیں جس طرح کے چار سال میں انہوں نے پاکستان کا حال چار مہینے میں کیا ہے نا ہمارا دل کرتا ہے ہم پاکستانی چھوڑ کے چلے اب خان صاحب نہیں آئیں گے اسٹیبلشمنٹ آرمی سارا کچھ چودہ پندرہ سولہ پارٹیاں سب ایک جگہ ہوگے اب نہیں خان صاحب آئیں گے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے عوام جس کے ساتھ ہو اور اوپر اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس وقت میں فیصلہ باد میں موجود ہوں اپ فیصلہ باد میں دیکھ سکتے ہیں کس تعداد میں یہاں فیملیز موجود ہیں ماں جی کیا وجہ کیوں ہوا ہے یہ اسٹی تسری مگیا ہی زوڑیاں مرہے نہیں پکے مران خان جندہ بار مران خان جندہ بار مران خان جندہ بار مران خان جندہ بار نواز شریف سے باز شریف ہے نہیں صحیح نہیں ہے نہیں صحیح ہے چوار داکو چار چار کوٹھیاں بنا کے بچھتے ہیں چور سارا چور داکوان گریبانو ٹاکس لالا کے مار دینے پہے چور پھینڈو porte سارا چور کلا ہے پہے پھینڈو کھانڈو ڈوڑے دے خرشد یہ ہے کیاکوانڈی سان کسی وام تھی بیتری آنے والہ ریلیو داعیاں چوٹ سارا چوٹ سارا ہم سائے ڈابہ دے دے چور پھینڈو پھینڈو فیونڈو پھینڈو آنے پھینڈو پھینڈے پھینڈ پھینڈ میں پھینڈیاں مانجلو اکنو میں پاندے مانجل دوایا او بچاری پاندے لامان دیو نا دیتا رو تیز کی سمجھے مران حان بیتر امران حان ٹھیک کرے گا ہاں ٹھیک کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مران کان جندہ بارے نے صحیح کرے گا اچھا مینو ایتو سوٹ واتے فیصلہ بادا رانہ سناولہ کہنے کہ میں امران حانو گرفتار کر لینا انہو جیلے چپا لینا مسانے بھائید پاندٹوک مران خان جاتا ملان خانہ میرے پین اپراہ ساب مران خانے نا دے موٹ مران حانو انہوں لینا بابر شہرن تا گوڑی مارنی ہے سامنے رکھ کے یہ شہرہ لیتا کہن دینے کیسا جیتے جانے نائی نائی ہم مران اینی جیتے انہار جانے دعا کر دیو مران حانو روز دعا کر دیو اللہ دے کرو ہو کیا دعا کر دیو اللہ دے کرو ہو کیا دعا کی ہاں کھانا ہے یہ دعا کیتی سی بابر شہرن پر لے میرا مران کھانی روے یہ دیکھیں جی یہ ماں کی دعا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے جذبات ہیں آپ نے دیکھے ہیں مجھے بتائیں آپ ان کی بیٹی ہیں جی بیٹی ہوں میں ان کی کیا آپ نے سکھایا ہوئے اپنی امی جی کو یا انہوں نے آپ کو سکھایا میں نے امی جی کو یہی سکھایا کہ وہ چور ہیں ٹھیک ہے وہ ڈاکہ مار نے آئے تھی دروں ڈاکہ مار کے انہوں نے اپنا کام کر دیا وہ ڈاکہ مار کے چلے گئے ہیں انشاءاللہ اب ہمارا صادق اور امین آئے گا انشاءاللہ امران خان صادق امین ہے انشاءاللہ فیصلہ باد میں الیکشن بھی ہے تو کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ امران خان جیتے گا انشاءاللہ 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 امی کو یہ کیوں سکھایا کیونکہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے ہم پڑے لکھیں اور ہمیں پتہ ہے پڑھنے لکھنے کا یہی فائدہ کہ ہم جان سکے کون سچا اور کون جھوٹ ہے اور پھر امران خان واپس آئے گا آئے گا انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ آئے گا بری میرے پانی مہاج بہت شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے جلسے کے بارے میں بلکل آج کا جلسہ تو ایس ایکسپیکٹیڈ ہے جیسے ہم نے پرچھلا بھی جلسہ اٹین کیا تھا اور جب جب کون صاحب کی کال آتی ہے ہم نکلتے ہیں اور ایسا ہی جو اشوالولولا ہوتا ہے حیرت انگیز دور والا ہر جگہ پہ اور ابھی دیکھ رہے ہیں آپ بھر رہا ہستہ ہستہ اور جیسے ہی ابھی فیدن فیدن کیوں آئے ہیں جہاں پہ آپ کیا وجہ نہیں وجہ سب کو پتہ ہے ہم جب خان صاحب کو نکالا تھا اس سے پہلے تین سال خان صاحب ہم جب سے ووٹمن ہیں خان صاحب کے ہم ووٹر ہیں لیکن تین سال ہم خان صاحب کے ناکد رہے ہیں لوگ ہمیں یہ کہتے تھے آپ کا کوئی دین ایمان ہے ایدھر تو آپ خان صاحب کو خلاف کوئی بولے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ایدھر آپ خان صاحب کے ناکد بھی ہیں ہم کہتے تھے یہی پٹواریوں میں اور ہم میں فرق ہے میں ایک پی ایس ڈی ہوں لوگ کہتے ہیں انپر لوگ آتے ہیں یہ میری ساری فیملی آئی ہوئی ہے مریم نماز کہتی ہے کہ ہم لوگ جو ہاں 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 ہم کر رہے ہیں اپنی نسلیں تیار یہ ہم بھی اپنی نسلیں تیار کر رہے ہیں تم بھی آؤ میدان میں اور اپنی نسلوں کو بھی لے کے آؤ ہم ووٹ کی طاقت سے بھی اور ویسے بھی تمہارا خانٹہ لگائیں گے اور سپیشل میں آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں آپ جیسے سب لوگوں کو سلیوٹ کرتی ہوں آپ کی سلاب کے بھی سیسے آپ کی کاوش دیکھنے آپ دکھا رہے ہیں اور جس طرح آپ جلسوں میں آپ کے لئے بہت ساری دعائیں آپ جکین مانے پورے گراؤنڈ میں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے آپ کے لئے بے حد دعائیں ہیں اور آپ فخر ہیں ہمارے پاکستان کیسے آپ امین ریسورسز میں اور لازم میں ہمیں یاد ہے کہ آپ فیصلہ باد میں آئے تھے جس طرح آپ کے ساتھ جو جو ہوا ہمیں بہت دکھ ہوا سیریسلی اور اسی ویسے ہم آپ کو دیکھ لیتے کہ ہم نے آپ کو سلیوٹ کرنا ہے شکریہ مجھے یہ بتا دیں جہاں فیصلہ باد میں الیکشن بھی ہے کیا سمجھتے ہیں کون جیتے گا انشاءاللہ وہ اس میں دو رائے نہیں ہیں خان صاحب جو ہے وہ مطلب مجیسٹک میں نہیں ہے انشاءاللہ بلکل بلکل خان صاحب کے گرفتاریوں کی حبریں آتی ہیں اور یہ حبر رانہ سناولہ دیتے ہیں تو کیا کہیں رانہ سناولہ تو آپ یقین کریں فیصلہ بادیوں سے پوچھیں نہ ہمارا خون کھلتا ہے ہمارا دل بس نہیں چلتا ہے ہم اس کا کچھ کر لیں یہ لگ چھپ کے کیوں بیٹھ ہے اسلام آباد اگر اتنی ہمتیں آئیں پھر ادھر آئیں یہاں فیصلہ باد آئیں نا کوئی آئے یہ تلال چودری آبیل شیئر علی بچپل سے ان کے نام سن رہے ہیں میں چھوٹی ستی اب میں نے پی ایس ڈی کر لی ہے اور ابھی تک ان کے نام سنی جا رہے ہیں ان کے شکلے پاکستان میں ایک بھی یونیورسٹی بتا دیں جو ایشیا رینکنگ کی ہو جو ورڈ رینکنگ چھوٹ دیں جو ایشیا رینکنگ میں آتی ہو یہ اپنی ذراعی یونیورسٹی سے میں نے پی ایس ڈی کیا ہے بتا دیں کوئی ہے کہ پینتیس چوالی سال سے یہ لوگ کھائی جا رہے ہیں ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے اب یہ کہتے ہیں تین سال میں کیا خان صاحب نے کیا آپ بتائیں وہ کیا کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں وہ تین سال میں ہم صرف خان صاحب کے لیے یہ خان صاحب ہماری آخری امید ہے خان صاحب کے بعد ہمیں کوئی امید نہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم پاکستانی چھوڑ کے چلے جائیں جس طرح کے چار سال میں انہوں نے پاکستان کا حال چار مہینے میں کیا ہے نا ہمارا دل کرتا ہے ہم پاکستانی چھوڑ کے چلے جائیں خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب خان صاحب گئے نا لوگ یہاں پہ کیا کہتے تھے ہماری ڈسکشنز ہوتی تھی دیکھیں جی اب خان صاحب نہیں آئیں گے اسٹیبلشمنٹ آرمی سارا کچھ چودہ پندرہ سولہ پارٹیاں سب ایک جگہ ہوگے اپنے خان صاحب آئیں گے اللہ کی جات سب سے بڑی ہے عوام جس کے ساتھ ہو اور اوپر اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اوپر اللہ نیچے عوام اس کے ساتھ ہے ہم کبھی جلسوں میں گے تک نہیں یہ ہماری پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے جو بیمار ہیں وہ آنے نہیں چاہ رہے تھے انہیں زبردستی گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور ابھی بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہم آج ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہے انہیں گھر چھوڑ کے آئے ہیں فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آج ہیں ہم آج ہیں کیا حال ہے ہم انہیں کہہ رہے ہیں بہت رش ہے مت آئیے گا یہ حال ہے اپنے بچوں کو چھوڑے کو لے کے آئے ہیں کبھی ہم گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں لیکن جلسوں میں نکلے ہیں صرف یہ ہے بتانے کے لیے کہ خان صاحب جہاں جہاں کہیں گے ہم نکلیں گے جہاں کہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ موسطل ہو گئی ہیں آپ کے آنکھوں میں مجھے آنسو بھی نظر آ رہے ہیں خان صاحب کے لیے وہ ہماری آخری امید ہے ہم لوگ نے سفر کیا ہمارے پیرنٹس نے سفر کیا اب ہم اپنے بچوں کو نہیں سفر ہونے دیں گے بلکل نہیں ہرگز نہیں ہم اپنے بچوں کو سفر نہیں ہونے دیں گے ہمارے انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا یہاں پہ انٹرنیشنل یونیورسٹریز بنیں گی یہاں پہ انٹرنیشنل ہسپیٹلز بنیں گے یہاں پہ باہر کی ٹیم میں آئیں گی سب کچھ یہاں پہ ہوگا ہم نہیں جائیں گے یہ چورڈا کچھ جائیں گے اور مریم نواز کو کہتے ہیں یہ ہماری نسلیں دیکھ لیں یہ تیار ہو رہی ہیں ہماری نسلیں تم کہتے ہیں نا ہم کر رہے ہیں ہماری نسلیں کو بنانے کے رہے ہیں یہ ہماری نسلیں تیار ہو رہی ہیں تمہارا پینٹہ لگانے کے لیے تمہاری نسلیں کو آکھ پھر صلی اللہ اور بہت دعایں آپ کی مہت شکریہ tä Shaun you so much